وہ اعمال جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرتے ہیں بندوں کو تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں ان میں سے ایک عمل کسرت سے استغفار کرنا توبہ کرنا ہمیشہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہنا اپنے گناہوں کی معافیاں طلب کرتے رہنا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بندے کو مسئبتوں سے نجات دے دیتے ہیں محسوس حاضرین ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک صحابی ہیں کہتے ہیں کہ کان فین امانان نبی کریم علیہ السلام کے زندگی میں ہمیں دو زمانتیں حاصل تھیں دو امان حاصل تھے دو ایسی چیزیں ہمارے درمیان تھیں جس سے ہم بڑے محفوظ تھے امن و سکون میں تھے کہتے ہیں روفیعہدوہما وبقیالآخر ان دو میں سے ایک ختم ہو گیا اور دوسرا باقی ہے یعنی وہ دو زمانتیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتا تھا دو میں سے ایک زمانت ختم ہو گئی دوسری زمانت باقی ہے یہ کہہ کر کے اس آیت کی تلاوت کرتے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ لِسْتَغْفِرُونَ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی ان لوگوں کو اس وقت تک عذاب میں ابتلا نہیں کرے گا وَأَنتَ فِيهِمْ جَبْتَكْ اے نَبِيْا آپ کے آپ ان کے درمیان ہیں جب تک اے نبی آپ زندہ ہیں اللہ تعالی ان کو عذاب میں ابتلا نہیں کرے گا ان کو اللہ تعالی عذاب کا شکار نہیں بنائے گا وَأَنتَ فِيهِمْ جَبْتَكْ آپ ان کے درمیان ہیں محفوظ ہیں یہ ایک امان تھی یہ ایک زمانت تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئی اللہ کے نبی اللہ کے پاس چلے گئے یہ زمانت ختم ہو گئی وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَذِّبَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ دوسری امان کے تعلق سے کہتے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی لوگوں کو اس وقت تک عذاب میں ابتلا نہیں کرے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں توبہ کرتے رہیں وَهُم يَسْتَغْفِرُونَ جب تک وہ اللہ سے توبہ کرتے رہیں استغفار کرتے رہیں غلطیوں پر نادم ہوتے رہیں توبہ استغفار ان کی زندگی کا طریقہ رہیں ہمیشہ اللہ کے سامنے گرگڑاتے دعا کرتے رہیں اللہ تعالی عذاب میں ابتلا نہیں کرے گا اللہ عذاب نہیں دے گا تو معزیز حادرین اس میں ابو مساشری کہتے ہیں کہ عذاب سے زمانت کا ذریعہ مسیبتوں سے عذاب سے زمانت کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ استغفار ہمیشہ کرتے رہے توبہ استغفر اللہ ہمیشہ کرتے رہے توبہ استغفر اللہ جب کرے گا اپنے گناہوں پر نظر ہوگی اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی اپنے اصلاح کے فکر ہوگی جب تک یہ اس کی زندگی میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے معزز حضرین علامہ بن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَذِّبُهُمُ وَمِنِ اِسْتَغْفِرُونَ یہ عذاب کا اللہ نے اس میں جو تذکرہ کیا يَعُمُّ الْعَذَابَ السَّمَاوِي وَيَعُمُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْعِبَادِ چاہے وہ آسمانی آفتیں آ کر کے کسی انسان کو کسی قوم کو حلاق و برباد کر دیں یہ عذاب مراد ہو چاہے ایک دوسرے سے پہنچنے والی تکلیفیں مسئبتیں کیوں نہ ہو دشمن کی طرف سے سازشیں کیوں نہ ہو دشمن کا مکر دشمن کے حملے کیوں نہ ہو چاہی یہ عذاب کیوں نہ ہو ہر قسم کے عذاب سے اللہ تعالی حفاظت کی یہاں پر زمانت دیتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُمْ وَعَذِّبَهُمْ وَهُمْ نِسْتَغْفِرُونَ جب تک یہ لوگ استغفار اور توبہ کرتے رہیں گے اللہ تعالی عذاب سے ان کی حفاظت کرے گا تکلیفوں سے ان کی حفاظت کرے گا چاہے آسمانی عذاب اتر کی آئے چاہے دشمنوں کی طرف سے عذاب ہو چاہے آپسی تکلیفوں کے مسائل ہو جب تک استغفار کرتے رہیں اللہ تعالی مکمل ان کی حفاظت فرماتے ہیں علم السعد رحم اللہ اپنے تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ جو آیت اللہ تعالی نے پیش کی اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان نے کسی قوم نے کسی آدمی نے ایسی حرکتیں ایسے گناہ کر لیے ہیں کہ جن گناہوں پر عذاب کا عذاب کا نازل ہونا لازمی ہے عذاب نازل ہوا کرتا ہے اللہ کی سنت ہے کہ اس قسم کے گناہوں پر عذاب ہوا کرتا ہے لیکن وہ لوگ اگر توبہ استغفار کرنے لگیں تو عذاب کے اسباب اور گناہوں کے ہونے کے باوجود اللہ تعالی عذاب کو روک لیتے ہیں استغفار وہ چیز ہے کہ گناہوں کے ہو جانے کے باوجود اسباب کے واقعے ہو جانے کے باوجود اللہ تعالی بندوں کو عذاب سے روک لیں گے اگر بندہ تو وہ استغفار کر لے اگر بندہ تو وہ استغفار کر لے یونس علیہ السلام کی زندگی کی مثال سامنے ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اسے بچاتا نہیں ہے فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرِيَةً آمَنَتْ فَرَفْعَهَا ایمَانُهَا إِلَّا قُوْمَ يُونُس کہ اگر کوئی قوم کوئی قریہ ایمان لالے اس کو ایمان فائدہ پہنچائے کفر کے بعد مستیوں کے بعد ایسے نہیں ہوا کرتا سوائے قوم یونس کے لما آمنوا مکشفنا عنہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان لالیے تو ہم نے عذاب ان سے ہٹا لیا تو محسوس حضرین توب و استغفار انسان کو بقص زندگی میں کرنا چاہیے ہمیشہ توب و استغفار کرتا رہے اٹھے بیٹھے استغفر اللہ استغفر اللہ یا اسی طریقے سے سید الاستغفار اللہم انتا ربی لا الہ الا ات خلق تری وانا عبد یا اس طریقے سے جو الفاظ ہو سکتے توبہ کے استغفار کے ہمیشہ اس کی زبان پر رہے خود اللہ کے نبی خود اللہ کے نبی علیہ السلام جن کے اگلے پسلے تمام گناہ معاف ہیں ان کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ دن میں ستر ستر مرتبہ استغفار اللہ سے کیا کرتے تھے جن کا کوئی گناہ نہیں جو سید الانبیاء والرسل ہیں جو تمام آدم کے اولاد کے سردار ہیں جن کے اگلے پسلے تمام خطائے معاف ہیں وہ دن میں ستر ستر مرتبہ استغفار کرتے ہیں بلکہ بعض روایات کے مطابق اللہ کے نبی سو مرتبہ سو سے زیادہ مرتبہ دن میں استغفار کیا کرتے تھے اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ استغفار و توبہ یہ ایک مسلمان کا مسلمان کے اخلاق ہونے چاہیے ایک مسلمان کو اپنی زندگی کا شیوہ بنانا چاہیے استغفر اللہ ربی من کل ذم و خطیعت و اتوب الی استغفر اللہ ربی یا اس کے میں جو الفاظ ہو سکتے ہیں اللہم مغفر لینکا انتا الغفور الرحیم جو اپنی زبان میں کیوں نہ ہو اپنی زبان میں کیوں نہ ہو اللہ سے مغفر اقتلب کرتے رہے اللہ سے معافیہ مانتے رہے اللہ تعالیٰ مسئیبتوں سے بچا لے گا گھروں کی مسئیبتیں ہوں بدن کی مسئیبتیں ہوں پڑوسیوں کی مسئیبتیں ہوں رشتہ داروں کی مسئیبتیں ہوں ملک کی مسئیبتیں ہوں دشمنوں کی مسئیبتیں ہوں غرض یہ کہ آسمانی مسیبتیں ہو کہ دنیا بھی مسیبتیں ہو مختلف قدم کی آزمائشیں کیوں نہ ہو ان تمام سے بچنے کا بہترین راستہ استغفار توبہ استغفار توبہ یہ ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے چاہے دشمن ہزار مکر کر لے چاہے دشمن ہزار سازشیں کر لے اگر ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے رہیں تو وہ استغفار کرتے رہیں اپنی کوتاہی کا اطرار کرتے رہیں اپنی غلطی پر ندامت کرتے رہیں اپنا احساس ہم کرتے رہے اپنا محاسبہ ہم کرتے رہے اللہ تعالیٰ آفتوں سے بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ آفتوں سے بچا لیتا ہے تو محسوم حاضرین ایسے کئی اعمال ہیں جن کے ذریعا اللہ تعالیٰ مسیبتوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے جن میں سے تین چار کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ایک میں نے ذکر کیا کہ دعائیں مسیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہیں دوسرا میں نے یہ بتایا کہ صدقہ و خیرات یہ مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ ہے تیسرا میں نے بات کہی کہ نماز کی پابندی یاد رکھیں مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے اور چوتھا میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ توب و استغفار کی کسرت یاد رکھیں آپ کو مصیبتوں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہیں ایسے اور بہت سے عامال ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عامال کو اپنانے کی جن کے ذریعے ہماری دنیا و آخرت کے